آئیے اب آپ کو گرافکس کے ذریعے سمجھاتے ہیں کہ کیسے چین گوادر کی سرکشہ کے نام پر پاکستان میں اپنا نیا اپنیویش بنا رہا ہے آپ گرافکس کے ذریعے جس علاقے کو دیکھ رہے ہیں وہ گوادر شہر اور پورٹ ہے یہ پاکستان کے بلوچستان پرانت کا حصہ ہے جو عرب ساغر کے کنارے بنایا گیا ہے گوادر شہر اور پورٹ دونوں کچھ اسی طریقے کے دکھائی دیتے ہیں چین یہاں چوبیس سکوائر کلومیٹر شیطر پر سینسنگ کر رہا ہے گوادر میں آنے جانے کے لیے صرف دو اینٹری ایکزٹ پوائنٹس رکھے جائیں گے یعنی گوادر پاکستان کی پہلی فولی سیلڈ سٹی ہوگی ایسا شہر جو پوری طرح سے کورڈ ہوگا اور پاکستانی پرشاسن اور فوج کی پہنچ سے دور ہوگا چین اس پورے علاقے پر لگاتار قبضہ جمائے رکھنے کے لیے کئی ہائی اینڈ ایکوپمنٹس لگانے والا ہے گوادر کو فول پروف بنانے کے لیے چین نے پاکستان کو پچاس ملین روپائے کا فنڈ بھی دیا ہے ظاہر ہے پاکستان میں چین کے قبضے نے بھارت کی فکر بڑھا دی ہے کیونکہ اس کے پہلے پاکستان اپنے عوید قبضے والی زمین اکسائی چین کو سوپ چکا ہے اکسائی چین رننیتک طور پر اہم ہے اور بھارت کا ابھین حصہ ہے جبکہ چین اب خود ہی پاکستان کی زمین ہڑپنے لگا ہے کل ملا کر پاکستان میں ایسی ستھتیاں بن رہی ہیں جو بھارت کے لیے خطرناک ہوتی جا رہی ہیں اور 1971 جیسے ہی پرہار کے لیے مجبور کر رہی ہیں جب پاکستان کی سرکار اور سینہ پوروی پاکستان میں رہنے والے اپنے ہی دیش کے لوگوں پر ظلم کر رہی تھی بے گناہ لوگوں کی ہتیا کر رہی تھی اور یہ سب صرف اس لیے کیونکہ پوروی پاکستان کے لوگ سینہ کے ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے ان کی آواز دبانے کے لیے پاکستان نے نرسنگھار شروع کر دیا تھا اس جلم سے بچنے کے لیے پوروی پاکستان کے دس لاکھ شرنار تھی بھارت پہنچ گئے اندرہ گاندھی پر اس بات کا دباب بڑھ رہا تھا کہ وہ ضروری کارروائی کریں پوروی پاکستان میں حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے اس 23 دسمبر 1971 کو پاکستانی بیمانوں نے بھارت کے کچھ شہروں پر بمباری کرنے کی غلطی کر دی حملے کی خبر ملتے ہی اندرہ گاندھی نے پورے دیش کو سمبودھت کیا اور بھارتیہ سینہ کو ڈھاکا کی طرف بڑھنے کا حکم دے دیا وہیں بھارتیہ بھائیو سینہ نے پشمی پاکستان کے بہم ٹھکانوں اور ہوای اڈڈوں پر بمبارسانے شروع کر دی بھارت کے تینوں سے ناؤں نے پاکستان کی زوردست ناکے بندی کی تھے 3 دسمبر کے حملے کا جواب بھارت نے آپریشن ٹرائیڈنٹ شروع کر کے دیا تھا 4 دسمبر 1971 کو آپریشن ٹرائیڈنٹ شروع ہوا بھارتیہ نو سینہ نے بھی یودھ کے دو مورچے سمحال رکھے تھے 5 دسمبر کو بھارتیہ نو سینہ نے کارانچی بندرگاہ پر زوردست بمباری کر پاکستانی نو سینگ مکھیالے کو تباہ کر دیا پاکستان پوری طرح گھر چکا تھا اس بیچ اندرا نے بانگلہ دیش کو مانتہ دینے کا اعلان کر دیا یودھ کے دوران ہی امریکہ نے پاکستان کی مدد کے لیے اپنی نو سینہ کا سب سے شکت سالی ساتھوان بیڑا روانہ کر دیا اندرا گاندھی نے فیصلہ لیا کہ امریکی بیڑے کے بھارت کے قریب پہنچنے سے پہلے پاکستانی فوج کو آتم سمرپن کے لیے مجبور کرنا ہو اس وقت تک بھارتیہ سینہ ڈھاکا کو تین طرف سے گھیر چکی تھی پاکستانی فوج کے حوصلے پست ہو گئے تھے جنرل نیازی نے ترنت یودھ ویرام کا پرستاو بھیجوا دیا لیکن بھارتیہ دھلسینہ دیاکس سیم مانکشو نے ساتھ کر دیا اس کے بعد کولکاتا سے بھارت کے پوروی کمانڈ کے پرمک لیفٹینٹ جنرل جگجیز سنگھ اروڑا دھاکا پہنچے اروڑا اور نیازی ایک میز کے سامنے بیٹھے اور 16 دسمبر 1971 کو پاکستانی کمانڈر نیازی نے پہلے لیفٹینٹ جنرل اروڑا کے سامنے سرنڈر کے کاغذ پر دست خط کیے اور پھر اپنے بلے اتارے سرنڈر کے پرتیق کے طور پر نیازی نے اپنا ڈیوالور جنرل اروڑا کے حوالے کر دیا بھارت نے صرف 14 دن میں پاکستانی فوج کو ہتھیار ڈالنے کے لیے مجبور کر دیا